بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا ربی بکا نستن سیرو و لانفسینا آمین اللہم انی اسألوکا علمن نافیم ورزقا طیبا و عملا متقبلا اے اللہ میں تجھ سے نفع پخش علم پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلب و طالبات دیویشنر پبلک سکول ان انٹرمیڈیٹ کالیج لاہور کے شعبہ اردو سے میں رزوانہ سید آپ سے مخاطب ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے پک کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے تعلیم اور تفریقوں بہت متبازن طریقے سے چلا رہے ہوتے آپ لوگ اپنا اپنے تعلیم کا اپنے صحت کا اور اپنے اٹھ گر بسنے والے تمام لوگوں کا اپنے ماحول کا بہت خیال رکھئے اب ہم چلتے ہیں آج کے درس کی طرف جس میں آپ نظم حمد کیا مشکی کام مکمل کریں گے پیشے درس میں آپ نے تشریح کا کام مکمل کر لیا تھا آج کے درس میں جو کہ زیادہ کام معروضی درس کا ہے اس لئے ہم کوشش کریں گے کہ پوری مشک کو ایک ہی درس میں سمیچ سکیں تو اپنا کام شروع کریں سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں حمد کا پہلا مشکی سوال جس میں آپ نے کچھ سوالات کے مختصر جواب دینے ہیں پہلا سوال حمد کسے کہتے ہیں حمد کی لوگ بھی مانی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بڑائی اور شان بیان کرنا اس طلاحی طرف پر اس سے مراد ہے وہ نظم جس میں اللہ پاک کی تعریف کو توصیف کی جائے دوسرا سوال اس حمد میں بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی کوئی سی دو نعمتوں کا ذکر کریں یوں تو اس نظم میں اللہ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر آیا ہے جن میں پھل پھول انعاج اور پرندے وغیرہ خاص سور پر اہم ہیں تیسرا سوال پھولوں کو اتنے میں بسانے سے کیا مراد ہے پھولوں کو اتنے میں بسانے سے مراد ہے کہ اللہ پاک نے پھولوں میں بہت دلکش خوشبو پیدا کی ہے چوتھا سوال کبھی و قادر کا کیا مطلب ہے کبھی و قادر اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں کبھی کا مطلب ہے طاقت بر تیسرا قادر کا مطلب ہے ہر چیز پر ادرت اور اختیار رکھنے والا ہے مش کا دوسرا سوال کسیر الانتخابی سوالات یعنی ایم سکریز پر مبنی ہے جس میں نظم حمد کے مطلب دروس جواب پر آپ نے ٹھیک یعنی دروس کا نشان لگانا ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے پہلا سوال ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے کیا ظاہر ہے عظمت خوش نمائی پائداری یا عزت اور اس میں سے آپ نے خوش نمائی پر نشان لگانا ہے دوسرا سوال میں بالی کس چیز سے بھری ہوئی ہے بالوں سے پانی سے خوشبو سے یا دانوں سے اور آپ نے دانوں کو ٹھیک نشان لگانا ہے دوسرا سوال دن کو اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب چیز بخشی ہے روشنی صفائی دولت یا خوشبو اس میں آپ نے صفائی پر نشان لگانا ہے کیونکہ حمد کے مطن میں یہی استعمال ہوا ہے چوتھر سوال میں میوے سے کیا کیز لدی ہوئی ہے تھالی ٹوکری ڈالی یا ریڑ اور آپ کے حمد میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈالی سوال نمبر تین میں پوچھ الفاظ کے معنی آپ سے پوچھے رہے ہیں الفاظ معنی کے لئے آپ کو بتاتے چلو کیا آپ الفاظ کے معنی کے لئے کتاب کے آخر میں دی گئی فرہنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اردو کی کسی بھی لغت یعنی ڈکشری میں آپ الفاظ کے معنی تلاش کر سکتے ہیں اس سوال میں شامل پہلا لفظ جس کا معنی آپ سے پوچھا گیا ہے خوشنمائی یعنی خوبصورتی قادر قدرت بالا غالب میرالی انوکھی حکمت دانائی ڈالی ٹہنی یا شاہ سوال نمبر چار میں کچھ الفاظ کے متعزاد آپ سے پوچھے گئے ہیں یہاں یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ آپ کے پرچہ اور دوبے میں جن الفاظ کے متعزاد یا مترادف آپ سے پوچھے جائیں گے وہ اس کتاب سے نہیں لیے جائیں گے اس کے لئے آپ کے نسات میں شامل جو کتاب ہے فنِ قوائد و انشاء اس میں سے متعزاد اور مترادف کے لئے الفاظ ملتفید کیے جائیں گے بہرحال یہ الفاظ جو آپ کے مشک میں شامل ہیں صرف آپ کے معلومات اور روز مرہ استعمال کے لئے آپ کو بتا دیتی ہوں سفائی جس کا متعزاد ہے گندگی نادر آم ظاہر باطن رات دن پانچے سوال میں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں جن سے آپ نے مصر مکمل کرنے ہیں ڈالی تاروں عجب چٹک اور حکمت ان ارپاس کے دروس سے سمال سے آپ نے مصروں کے تکمیل کرنی ہے آئیے دیکھتے ہیں ننی کلیاں ڈیش رہی ہیں یعنی چٹک رہی ہیں دن کو بخشی ڈیش سفائی عجب ڈیش سے نہیں ہے کوئی خالی حکمت میبے سے لدی ہوئی ہے ڈیش ڈالی ڈیش سے بھری رات کیا بنائی تاروں سوال نمبر چھے میں آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں عجیب زرافہ اپنی بنابت کے لحاظ سے ایک عجیب جانور ہے اتر جمعہ کے دن اتر لگانا سنت ہے ڈالی آم کی ڈالی پھلوں سے لدی ہوئی ہے نیرالی اللہ تعالی کی تخلیق کردہ ہر شئے کی نیرالی شان ہے قادر بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے اس وقت آپ دیکھ رہیں سوال نمبر ساتھ میں قولم علف اور قولم بے میں کچھ الفاظ آپ کو دیا گئے ہیں جن کو مطابقت کے لحاظ سے آپ نے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے قولم علی بے دونوں میں دیئے گا الپاظ میں کچھ خاص رفت ہیں اور آپ نے اسی لحاظ سے ان کو آپس میں ملانا ہے یعنی میچ کرنا ہے اب دیکھئے کہ قولم علف میں لفظ ہے رات اور اس کو آپ ملائیں گے تارو بھری ہے کلیاں چڑیاں بھدک رہی ہیں پرندے چہک رہے ہیں اور پھول مہک رہے ہیں سوال نمبر آٹھ جس میں آپ کو اس نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے جو کہ میں آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں تین چار جنگوں پر مشتمل بہت جانعی قسم کا جس میں آپ اس نظم کے تمام موضوعات کا احاطہ کرتے ہیں کائرات کی ہر شئے کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اس نے ہر چیز کو حکمت و دانائی سے پیدا کیا ہے ہر چیز خوبصورت اور انوکھے ڈھنگ کی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے آپ اپنے آج کے اس درس کا خلاصہ کے نظر دیکھ دیجئے آج ہم نے حمد کا معروضی کام مشکی کام اور مرکزی خیال مکمل کر لیا ہے اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اگلی نظم یعنی ناعت کی تشریح شروع کریں گے تب تک آپ لوگ آج کے پڑھے ہوئے الفاظ مانیں اور سوال جواب کو ذہن نشین کر لیجئے ہر وہ چیز جو آپ کے سریبس میں شامل ہے بہت اہم ہے اور آپ ان سب کو جکسہ ہم نے دیتے ہوئے امتحانی رکھتہ نظر سے تیار کیجئے ہماری دعائیں ہماری رہنمائی آپ کے ساتھ ہے اللہ حافظ